بتائی کون ہے والدہ سلطان وہ غدار اسلام علیکم دوستو آج کی قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ والدہ سلطان کراسی صاحب کے قبیلے میں آ جاتی ہیں اور عثمان صاحب والدہ سلطان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں اس غدار کا نام عثمان صاحب اپنے خنجر کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اس غدار کو مارنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ والدہ سلطان اپنے ہی سپاہی اوچی کا نام لے لیتی ہیں وہاں پر کھڑے سبھی لوگ بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر والدہ سلطان اب کرنا کیا چاہتی ہیں والدہ سلطان کہتی ہیں کہ وہ غدار جو کہ عبرتناک موت کا مستحق ہے اس کا نام آوچی ہے جب وہ یہ بات بولتی ہیں تو عثمان صاحب اور بائندر صاحب اور کراسی صاحب وہاں پر کھڑے سبھی سردار بہت حیران ہو جاتے ہیں کیا پتہ اللہ دیس ہے کچھ خلط کی اس کے بعد اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بینگ خاتون علاؤدین پر ہی الزام لگا دیتی ہیں اور ہان کی اس حالت کا ذیمہ دار وہ علاؤدین کو کہتی ہیں اور وہ ملہون خاتون کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ علاؤدین ابھی چھوٹا ہے وہ نادان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں آ گیا ہو یہ سب باتیں علاؤدین وہاں پر سن لیتا ہے اور وہ بہت اداس ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے بالا خاتون جب علاؤدین کو دیکھتی ہیں تو وہ اس کے پیچھے باگتی ہیں اور ملہون خاتون بینگ خاتون کو کہتی ہیں کہ بینگ خاتون اپنی زبان کو لگام دیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ